اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد عثمان حادف دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے جس چیز کے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جوبز جوبز جو ہیں وہ پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس میں جوبز آئی ہوئی ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کون کونزی جوبز ہیں کس طرح کی جوبز آئی ہوئی ہیں کس فیلڈ میں جوبز ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس میں یہ جوبز ہیں دوسری جو چیز وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے لیے ایج کیا ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کتنی سیلری ہو سکتی ہیں ساری چیزیں تو آپ نے سب سے پہلے جانا دوستو گوگل پہ گوگل پہ جا کے آپ نے کیا سیچ کرنا جیسے میں نے یہاں پہ سیچ کیا ہوا ہے جوبز الیٹ جوبز الیٹ ڈاٹ پی کے پہ آپ نے کلیک کرنا ہے سامنے آپ کے ایک پوری سائٹ اوپن ہو جائے گی اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل پہ موبائل سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنی پی سی سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ پی اے سی کامرہ جوبز یہ ہو گیا دوستو یہ اوپن ہو گیا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح کی جوبز آئی ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائٹ بڑی ہی بینیفیشری سائٹ ہے یہاں پہ آپ جا کے کچھ بھی سائچ کر سکتے ہیں کچھ سائچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نئی جوبز آتی ہیں اس کے مطلق یہ جو سائٹ ہے یہ جوبز الیٹ ڈاٹ پی کے یہ اس کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہیں انجینئر 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 سائٹسکل آفیسر اور ڈیفرنٹ جوبز ہیں ایف ایم ریر میڈیکل نرسنگ سسٹر اے ایف ایم ایئر فریم فیٹر اور آئی ایٹی سینئر اور یہ نرسنگ سٹاف اور لاسٹ پہ جو ہے چارج ہینڈ ایئر فریم فیٹر اب میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے کیا کولیفکیشن ہونی چاہیے کیا آئی صاحب کتاب ہونا چاہیے جوبز ان جوبز میں جو ہے آپ کا جو سیلری ہو سکتی ہے ایکسپیکٹر سیلری وہ بیس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے جوبز کی نویت کے حساب سے ہے جیسے جوب ہوگی ویسے اس کی سیلری ہوگی جتنا بیسک پیسکیل ہوگا اس بیسک پیسکیل کے حساب سے ہی جوبز ہوں گی تو ایج آپ دیکھ رہے ہیں اٹھائیس سے چالیس سال ہونی چاہیے جنڈر بیل فیمیل دونوں کے لیے انجینرنگ سکل ہونی چاہیے اور سپرو ویان سکلز ہونی چاہیے ڈیزینیشن ڈیفرنٹ ہے انجینیر ہے اکاؤنٹنڈ انسسٹنٹ ہے میڈیکل افیسر ہے ڈاکٹر ہے اور سٹینو ٹائپسٹر دوستو یہ انٹرمیڈیئر سے لے کر میٹرک سے لے کے ماسٹر لیول کی جوبز ہیں آپ کو میں مزید ایڈ بھی دکھا دیتا ہوں ایڈ سے آپ کو اور چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو یہاں پہ آپ نے آکے ایڈ دیکھ لینا ہے یہ ایڈ دیکھیں ایڈ اس کا یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس میں یہاں پہ کالیفیکیشن ڈیٹیل کے ساتھ کالیفیکیشن ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں کتنی اس میں سیٹس ہیں کون کون سی کانٹریکٹ بیس پہ ہے اور کون کون سی ریگولر بیس پہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو مزید ہم پیچھے جاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سو اور اس کا ویو دکھا دیتا ہوں ایڈکیشن انسٹرکٹر ہے ایڈکیشن انسٹرکٹر کے لیے سمپل بی ای بی ای سی ہونی چاہیے ہونا چاہیے اچھا نیکسٹ یہ نرسنگ سٹاف جو ریگولر ہے اور کانٹریکٹ بیس پہ ہے یہ نرسنگ سیسٹر وہ بھی کانٹریکٹ بیس پہ ہے ای 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 ف ایم انجینئر فیٹر وہ پرمنٹ بیس پہ ہے ابھی یہاں اپنے آن لائن اپلائی کے ذر سے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ اس جگہ پہ تو یہاں پہ آپ کو سامنے یہ شو ہو جائے گی آپ یہاں پہ ریجسٹر ہوں گے اگر آپ آل لیڈی ہیں تو آپ ادھر جا کے لاغن ہو سکتے نہیں تو آپ یہاں پہ پہ پہلے ریجسٹر کروانا پڑے گا اپنے آپ کو یہ پوری ڈیٹیل ہے یہاں پہ آپ آ کے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ نو مئی ہے نو مئی دو ہزار اکی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک لازمن کیجے گا سبسٹرائب لازمن کیجے گا بہت شکریہ دوستو مزید بھی سینل کو ڈیفرنٹ جابز کے لیے آپ سبسکرائب کر دیں جو بھی جابز آئیں گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا